السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بریٹنل سیرپ کے بارے میں بریٹنل ایک برونکو ڈائلیٹر ڈراغ ہے برونکو ڈائلیٹر ڈراغز وہ میڈسنز ہوتی ہیں جو سانس کی تنگ نالیوں کو کھول دیتی ہیں جس سے مریض کو سانس لینے میں جو دشواری تنگی ہو رہی ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور مریض سانس کی تنگ نالیوں کو کھلنے سے آسانی محسوس کرتا ہے بریٹنل سیرپ میں ایکٹیو انگریڈینٹ تربوٹانیل سلفیٹ ہوتا ہے اور ہر میلی لیٹر میں 0.3 ایم جی پر ایمل تربوٹانلین ہوتا ہے اور بریٹنل سیرپ 60 ایمل کی پیکنگ میں مارکیٹس میں ایویلیبل ہے اب ہم بات کرتے ہیں بریٹنل سیرپ کے انڈیکیشنز یوزز کے بارے میں کہ اس کو استعمال کن بیماریوں میں کیا جاتا ہے اور اس کو کس طریقے سے اس کا ڈوز لینا ہے اور اس کے کیا کنٹر انڈیکیشنز ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس کے انڈیکیشنز یوزز یعنی اس کے استعمالات کے بارے میں بریٹنل سیرپ کا سب سے زیادہ استعمال سانس کی تکلیف میں کیا جاتا ہے جب سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہو دا سانس لینے میں تنگی محسوس ہو رہی ہو زیادہ تر یہ پرابلم انفیکشن کی وجہ سے جب سانس کی نالیاں تنگ ہو جائیں تو یہ پرابلم سامنے آتی ہے جس کو ہم میڈیکل ٹرمنالوجی میں شارٹنے ساف بریت کہتے ہیں یعنی سانس لینے میں جب تنگی محسوس ہو رہی ہوتی ہے تو بریٹنل سیرپ کا استعمال کیا جاتا ہے جب سانس کی تکلیف ہو تو اکثر بچوں اور بزرگ افراد میں سانس لینے کے ساتھ سی ٹی سی بجتی ہے جس کو ویزنگ کہتے ہیں اگر یہ ویزنگ ساؤنڈ سا رہے ہو اور سینے میں جکڑن ہو سینے میں بھاری پن ہو چیس ٹائٹنس ہو خانسی ہو اور خانسی کے ساتھ دمیں کی شکایت ہو اور ایسے مریض جب خانسی کرتے ہیں تو کرتے ہی رہتے ہیں اور ایسے پیشنٹس کو بار بار خانسی ہوتی ہے دمیں والی خانسی زیادہ تر چھوٹے بچوں اور بزرگ افراد میں زیادہ ہوتی ہے یہ تمام علامات انفیکشن کی وجہ سے ہو سکتی ہیں ٹھنڈ لگنے کی وجہ سے ہو سکتی ہیں بچوں میں بہت جلدی نمونیا کی بیماری ہوتی ہے تو یہ نمونیا کی وجہ سے بھی یہ پرابلم سامنے آ سکتی ہیں سانس کی نالیوں میں سوجن کی وجہ سے یہ پرابلم زیادہ تر سامنے آتی ہیں تو ان تمام علامات میں برٹنل سیرپ کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ بزرگ افراد جو ایزدما یعنی دمہ کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں ان افراد میں سانس کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں جس سے دمے کی شکایت اور خانسی بار بار رہتی ہے تو ایسے افراد میں بھی برٹنل سیرپ کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جو افراد سگریٹ نوشی حکے کا استعمال کرتے ہیں ان افراد میں چیسٹ انفیکشن بہت جلدی ہو جاتا ہے تو ان افراد میں بھی برٹنل سیرپ کا استعمال کیا جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں برٹنل سیرپ کے ڈوزیج کے بارے میں برٹنل سیرپ کا استعمال بچوں بڑوں بزرگوں تمام عمر کے افراد میں کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم بالگ افراد یعنی ایسے افراد جو پندرہ سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں تو ایسے افراد میں برٹنل سیرپ کا ڈوز دو دو چمچ دن میں تین بار استعمال کیا جاتا ہے ینگرس یعنی ایسے بچے جو بارہ سے پندرہ سال کی عمر تک کے درمیان ہوں تو ایسے بچوں میں ڈیٹھ ڈیٹھ چمچ دن میں تین بار دیا جاتا ہے اور اگر سانس کی تکلیف بہت زیادہ ہو سانس لینے میں بہت زیادہ دشواری ہو رہی ہو خانسی بہت زیادہ ہو رہی ہو تو ایسے بچوں میں دو دو چمائے دن میں تین بار استعمال کیا جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ بریٹنل سیرپ کا ڈوز بچوں میں کیسے دیا جائے تو بچوں میں اکارڈنگ ٹو باڈی ویٹ یعنی ان کے جسمانی وزن کے مطابق دیا جاتا ہے اس کا جو ڈوزیج کلکولیشن ہے اس کا جو فارمولا ہے وہ 0.075 ایم جی پر کیجی باڈی ویٹ کے حساب سے بریٹنل سیرپ کا ڈوز کلکولیٹ کر کے ڈیوائیڈڈ ڈوز یعنی تقسیم میں دیا جاتا ہے جیسے کہ ایک ایک جمع دن میں تین بار یا آدھا آدھا چمچ دن میں تین بار تو اس ڈوز کو کلکولیٹ کر کے ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے اس کو ہم مزید آسان بنا لیتے ہیں فردر ایکسپلین کر لیتے ہیں جیسا کہ اگر بچہ نوزائدہ ہے برتھ دو سکس منتھ یعنی ایسا بچہ جو پیدائی سے لے کر چھ مہینے کی عمر تک کے درمیان ہو تو ایسے بچوں میں چائے والے چمچ کا ایک چھتائی حصہ یعنی ون فورتھ ٹی سپون دن میں تین بار دیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ ایسے بچے جو چھ مہینے سے تین سال کی عمر تک کے درمیان ہوں تو ایسے بچوں میں بریٹنل سیرپ کا استعمال آدھا آدھا چمچ دن میں تین بار دیا جائے گا اور ایسے بچے جو تین سال سے پانچ سال کی عمر تک کے درمیان ہوں ان بچوں میں بھی آدھا آزا چمچ دن میں تین بار دیا جائے گا اور سیویرٹی میں یعنی جب مرض کی شدت بہت زیادہ ہو سانس لینے کی تکلیف بچوں میں بہت زیادہ ہو خانسی بہت زیادہ ہو رہی ہو یا بچے میں دمہ ہو رہا ہو اور خانسی نہ رکنے کا نام نہ لے رہی ہو تو ایسے بچوں میں ایک ایک چمچ دن میں تین بار دیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ ایسے بچے جو چھ سال سے بارہ سال کی عمر تک کے درمیان ہوں ان بچوں میں ایک چمچ سے لے کر ڈیٹھ چمچ دن میں تین بار دیا جا سکتا ہے چھ سال سے بارہ سال کی عمر تک کے درمیان ایک ایک چمچ دن میں تین بار دیں اگر سیویرٹی یعنی مرض کی شدت زیادہ ہو تو آپ ڈیٹھ چمچ کر سکتے ہیں اور آپ دن میں تین بار تک دے سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ کن بیماریوں میں برٹنل سیرپ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے یا احتیاط سے کرنا چاہیے سب سے پہلے جو افراد دل کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو کارڈیو آسکولر ڈیزیزیز جن کا بلڈ پیشر ہائی ہوتا ہو ہارٹریٹ یعنی نبس کی رفتار تیز ہوتی ہو تو ایسے افراد میں برٹنل سیرپ کا استعمال احتیاط سے کرنا چاہیے پلپیٹیشنز جس میں نبس کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے دل بہت تیزی سے دڑکتا ہے جو مریض کو خود سنائی دوتا ہے جس سے مریض کو بہت زیادہ گبرات ہوتی ہے تو پلپیٹیشنز میں بھی برٹنل سیرپ کا استعمال بہت احتیاط سے کرنا چاہیے اس کے علاوہ ڈیابیٹک پیشنٹس یعنی کہ ایسے افراد جن کو شگر کی بیماری ہوتی ہے تو ایسے افراد کو بھی برٹنل سیرپ کا استعمال احتیاط سے کرنا چاہیے کیونکہ برٹنل سیرپ کے استعمال سے بلڈ شگر ریز ہو جاتی ہے جسم میں بلڈ شگر شکر کی مقدار بڑھ جاتی ہے اس کے علاوہ گلاوکوما جس کو ہم کالا کو موتیا کہتے ہیں اور ہائپر تھائرڈیزم تھائرائیڈ کے مریضوں میں برٹنل سیرپ کا استعمال بہت احتیاط سے کرنا چاہیے اب ہم بات کرتے ہیں برٹنل سیرپ کے استعمال کا پریگننسی یعنی حمل کے دوران اور لیکٹیشنز یعنی ایسی ماہیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو ایسے افراد میں برٹنل سیرپ کا استعمال کرنا چاہیے یا نہیں تو اکارڈنگ ٹو ریسارچ اور کلینیکل ٹرائلز برٹنل سیرپ کے استعمال سے ٹریٹوجینک ایفیکٹس نہیں آتے لیکن کوشنز یعنی کہ احتیاط برتنی چاہیے جتنا ہو سکے اس کو آوائیڈ کریں یعنی جس حد تک ممکن ہو سکے احتیاط برتیں پریگننسی اور لیکٹیشنز میں مریض کی حالت دیکھی جاتی ہے رسک ٹو بینفیٹ ریشو دیکھا جاتا ہے جب رسک پہ پیشن بہت زیادہ ہو اور بینفیٹس حاصل کرنے ہو تو برٹنل سیرپ کا استعمال کیا جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس سیرپ کے سائیڈ فیکٹس کے بارے میں تو برٹنل سیرپ کے استعمال سے ڈروزینیس یعنی گنودگی ہو سکتی ہے سر میں درد ہو سکتا ہے کسی مریض کو گبراہت ہو سکتی ہے پلپیٹیشنز یعنی دل کا تیز دھڑکنا محسوس ہو سکتا ہے اور کچھ افراد میں برٹنل سیرپ کے استعمال سے نیند میں خلل اور چڑچڑا پن بھی ابزارف کیا جاتا ہے تو یہ سائیڈ افیکٹس ٹیمپراری ہوتے ہیں ان سائیڈ افیکٹس کے لیے کسی بھی میڈیسن کی ضرورت نہیں ہوتی جیسے ہی باڈی میں سے سیرپ کا اثر دوز کا اثر ختم ہو جاتا ہے تو یہ سیمٹمز بھی ڈسپیر ہو جاتی ہیں یعنی باڈی سے ختم ہو جاتی ہیں ان سائیڈ افیکٹس کے لیے کسی بھی میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑتی اب ہم بات کرتے ہیں برٹنل سیرپ کی پرائس کے بارے میں تو پاکستان میں برٹنل سیرپ کی پرائس سیونٹی روپیز ہے یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن آن کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ